سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان میں ایک ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حکام کو پاکستانی معیشت کو سپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے جس سے قبل قطر نے پاکستان میں تین ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا وفا کی وزیر براہ ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ کل شام تک ملک بھر میں بادشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 913 ہو گئی وزیر براہ ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شریر رحمان نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ملک بھر میں بادشوں اور سلاب کی تباہ کاریوں میں 900 سے زائد افراد جامحق ہو چکے ہیں ملک کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو بادشوں اور سلاب کی ضد میں نہ ہو افسوس ہے کہ صورتحال کے باوجود خیبر پختوخواں اور پنجاب میں سلاب زدگان کی مدد کے بجائے عمران خان نے کل ہریپور میں جلسہ کیا تحریک انصاف کے شرمن عمران خان نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت کی ترجیحات عوام کے بجائے اپنے مقدمات کا خاتمہ کرنا ہے عوام کو اس ناہل ٹولے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تفصیلات کے مطابق شرمن تحریک انصاف کی زیر استدارہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر اتوارلہ خیال کیا گیا شرکہ نے سلاب کی صورتحال میں پنجاب اور کی پی کی میں اقدامات کا جائزہ لیا اور عمران خان کو سن نے سلاب صورتحال پر بریفنگ دی